اسلام علیکم دوستوں کیا علیہ امید آپ ساتھ ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریہ سے ہوں گے میرا نام ہے مومہ سکرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احمار سکرین ٹیک آج کی ویڈیو میں ہم بات آنے والے ہیں آپ کو آپ کیسے احساس راشن پروگرام میں ہونلائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے ریجسٹرڈ نہیں ہیں اور جو ہے وہ آپ نے اگر 8123 پر بھی ایس ایم ایس کیا ہے اور آپ کو کوئی جواب مصول نہیں ہوا یا جواب مصول ہوئے تو ابھی تک آپ کی جانچ پڑھتا ہے تو آج میں آپ کو ایسی کمال کی ویب سائٹ بتانے چاہ رہوں جس پر آپ جا کر ریجسٹرڈ کریں گے جس کے فوری دو تین دن بعد جو ہے وہ آپ کو احل کر دیا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو کالیں لائک تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ نے اسی لنک پر جا کر ریجسٹرڈ کرنا ہے اور گوگل پر یا کہیں سے بھی آپ کوئی لنک یا وہ سرچ نہیں کرتی ہیں کرنی ہے کیونکہ جب بھی آپ گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو گوگل پر جا کر سرچ کر کے بھی دکھا دوں گا کہ گوگل پر کیسی کیسی لنکس ملتی ہیں یا کیسی کیسی ویب سائٹس ملتی ہیں جو آپ کو میشہ الٹی طرف ہی لے جاتی ہیں اور آپ کا ڈیٹا بھی چھوڑی کر سکتی ہیں تو لہٰذا گوگل پر کبھی بھی جا کر نہ ویب سائٹ کوئی بھی کھولا کریں تو یہاں پر ہم جاتے ہیں یہاں پر ہم لے کر دیتے ہیں احساس راشن تو یہاں پر میں لکھتا ہوں احساس راشن تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک پہلی ویب سائٹ آ گیا ہے جو ہے تو گورنمنٹ کی لیکن اس پر آپ کو کچھ بھی ریجسٹریشن کا پروسیس نہیں ملگا تو یہاں پر اس پر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے اس پر کلک کروں گا یہاں پر یہ ہمارے پیس اوپن ہو چکے ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یوو بروزر ورکنگ اور پتہ نہیں نیچے کیا ورکنگ ہے اور www.gov.error ہا رہا ہے وست میں ایرر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ ایرر انمش ہوگا یہاں پر جو ہے وہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر ریجسٹر نہیں کر سکتے ہیں گوگل پر تو لہٰذا آپ نے گوگل پر نہیں جانا ہے اور نہ ہی گوگل پر جا کر کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور نہ ہی گوگل سے ریجسٹر کرنا ہے تو ہم بیک چلے جاتے ہیں یہاں پر نیچے دیکھیں تو جو بھی ویب سائٹ آ رہی ہے سب کی سب فیک ہیں یہاں پر آپ کو کسی پر بھی ریجسٹریشن فارم نہیں ملے گا تو میں آپ کو ایک ریال فارم جو ہے ویب سائٹ دینے جا رہا ہوں تو اور گورنومیٹ کی افیشلی ویب سائٹ ہے اس پر ڈیٹا وغیرہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں آپ نے ڈسکرپشن سے اوپن کر لینا ہے ڈسکرپشن کو نہیں پتا تو جو ٹائٹل ہوتا اس پر کلک کریں گے نیچے ڈسکرپشن کھول جائے گی تو یہاں پر ہم نے ویب سائٹ اوپن کر لی تو یہ دیکھیں احساس راشن ریاک پروگرام میں ریجسٹر کریں تو یہاں پر ہم اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں اپنا آئی ڈی کارڈ انٹر کروں گا آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے کے بعد اگلا پروس احساس آپ کو بتاتا ہوں آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے لکھ لینا ہے موبائل نمبر تو یہاں پر میں موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں تو جیسے ہی یہاں پر میں موبائل نمبر لکھوں گا میں نے اپنا موبائل نمبر لکھ لیا پائل نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر آپ جو نیچے ہے سارف ریجسٹر کریں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ جیسے ہی سارف ریجسٹر کریں پر کلک کریں گے تو یہاں پر سیمبر کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اشار نختی کار نمبر جو ہے وہ پہلے سے ریجسٹر ہے تو آپ کا جو پہلے سے ریجسٹر نہیں ہوگا کیونکہ میں پہلے سے ریجسٹر کر چکا ہوں تو آگے جو سارف ریجسٹر کریں پر کلک کریں کے بعد آپ کے آگے ایک انٹریفیش ہوگا کہ وہ آپ کے موبائل نمبر جو یہاں پر انٹرک کریں گے اس پر ایک اوٹی پی بھیجیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جس بندے کا آپ شناختی کار لکھ رہے ہیں اسی کے نام پر ہی وہ سیم ہونا ضروری ہے آپ کو تب ہی اہل ہوں گے اب تب ہی آپ کو راشن وغیرہ ملے گا جب آپ جس بندے کو ریجسٹر کر رہے ہیں وہ سیم جو نیچے آپ نمبر لکھیں گے اسی کے نام پر ہی ہوگی لہٰذا آپ نے جو آئی ڈی کارڈ اوپر لکھنا ہے اسی کے نام کی ہی سیم کا نیچے جو ہے وہ دینا ہے نمبر تو جو یہاں پر مجھے میں سے بھی ریسیب ہو چکا ہے ہوگا آپ کو میں سے بھی پڑھا دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں کہ یہ مجھے ریسیب ہو چکے ہیں میں سے کہ آپ جو ہے وہ پروگرام کے لیے اہل ہیں آپ کے پہلے سے ریسیب ہوئے تھا مصول ہو گئی ہے اور نیچے پہ سے پھر مصول ہو چکا ہے کہ آپ اہل ہے تو آپ بھی اسی طرح ریجسٹر کر سکتے ہیں او ٹی پی ہے گی او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا تو چند ہی منٹوں بعد آپ کو میں سے مصول ہو جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اور یاد رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ آہ اسیم اسی کے نام کی ہی نمبر دینا ہے امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی اللہ حافظ